اسلام علیکم میرے نام رکھو تانیال ہے اور ریسنٹی یہ بات بڑی مشہور ہوئی ہے کہ کرونا وائرس کے علاج مل گیا ہے کرونا وائرس کے علاج پر بات کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں سب سے پہلی بات کہ یہ جو سرڈیکل ماسک ہے جس کو ہماری تقریبہ پوری قوم نے خرید لیا ہے یہ آپ کو کرونا وائرس سے نہیں بچا سکتا کرونا وائرس اس کے آگ پار جا سکتا ہے اور اس کو پہننے کے باوجود بھی آپ کو کرونا وائرس انفیکٹ کر سکتا ہے اس کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کرونا وائرس سے دنیا میں کوئی ماسک آپ کو نہیں بچا سکتا سوائے M95 کے بس تو اس کو مت لیں یہ ایک سرڈیکل ماسک ہے اور اب یہ سرجلس کو بھی نہیں مل رہا اس کی اتنی شوٹے جو بھی ہیں تو پلیز اس کو لینے سے آوائیڈ کریں اور اس کو پہننے سے بھی آوائیڈ کریں اس کو صرف وہ پہنے جن کو نظر آزگاہ میخانسی ہے تاکہ ان سے جلسی واقع متقل نہ ہو جائیں شکریہ دوسری بات کرونا وائرس ایک وائرل بیماری ہے اس کے ہونے کی صورت میں ڈسپرن اور بروفن سے آوائیڈ کریں اٹلی اس وقت چائنہ کو کروز کر گیا ہے پر ڈے نمبر آف پیشنٹ جو پریزنٹ کر رہے ہیں اور پر ڈے ڈیٹس پہ وہاں پر بڑھنے کی ایک مہین وجہ بروفن کا ہائیڈ ڈیٹک ہے اور دوسری مہین وجہ کہ انہوں نے بہت لیٹ کنڈیشن کی سیریسنیس کو سمجھا تھا پہلے میں نے بہت زیادہ اٹلی اسٹیمیٹ کیا کونہ وائرس کو وہاں پر یہ ہی پاتے چلتی رہی کہ یہ ایک نارمل فلو ہے یا موسم کی تقدینی کی رہ سے آم نظرہ زکام ہے یا یہ نہیں پھیلے گا یا یہ صرف ٹائنیز کو ہوتا ہے یا یہ صرف بزرگوں کو ہوتا ہے یہ جن نوجوانوں کو بھی ہوتا ہے نوجوانوں کی بھی اموات ہوتی ہیں اسے تو اس کو انڈریس سیمیٹ بلکل بھی نہ کریں دوسروں کی گلتی سے سیکھیں بجائے اس کے کہ خود گلتی کرتے سیکھیں تیسری بات یہ کہ کرونا وائرس کا جو کرونا کرنم نے بیان دیا ہے کہ ایف ڈی اے نے اپروف کی ہے کلوروکوین کلوروکوین ایک ڈرگ ہے جو کہ ملیریا کے علاج کے لئے استعمال ہوتی ہے اور یہ کافی موسم ہے ملیریا کی علاج کے لئے لیکن فرانس اور چائنہ میں کرونا کے مریض کے علاج کے لئے اس کا استعمال کیا گیا ہے اور ملے جلے کے ساتھ آئے ہیں علاج ہوا بھی ہے کچھ مریضوں کا کچھ مریضوں کا علاج نہیں لی ہوا کرونا وائرس سے ہمارا جسم کی قوت مدافعیت رکھتی ہے تو اس بات کی کوئی کریٹ ہی نہیں کہ کلوروکوین سے ہی وہ مریض کی ہوئے ہیں بجائے سے کہ ان کی اپنی قوت مدافعیت نے اس وائرس کو ہرائیا ایک دن کے اندر اندر کراچی میں جو تیسر مٹی یہ دوائی ہے اس کی قیمت تین سو روپے ہو گئی ہے تو مہربانی فرما کے اس کو مت استعمال کریں اس کو مت لیں ایف ڈی اے نے اس کو کسی بھی کنڈیشن میں مریضوں کے لیے اپروف نہیں کیا ڈانل ٹرم سے گلتی ہوئی ہے اس کو غلط گائیٹ کیا گیا ہوگا ایف ڈی اے نے اس کو صرف ٹرائرس کے لیے اپروف کیا ہے کہ اس پہ ریسرچ کریں گے اس کو دے کے چیک کریں گے کہ کیا واقعی یہ کورونا وائرس کے علاج کے لیے موثر ہے یا نہیں ہے دوسری بات کورونا وائرس سے آپ کو صرف احتیاط ہی بچا سکتی ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے یہ ہماری امتو کے ایک مشہور کہاوت ہے اور ہمارے بزرگ کے گلت نہیں کہتے ہیں اپنے ہاتھ دھوئیں کسی بھی جگہ کو ہاتھ لگانے کے بعد ہاتھ دھوئیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہاتھ دھوئیں ہاتھوں کو سینیٹائز کریں اپنے ہاتھوں کو اپنے ناکھ مو گلے جسم آنکھوں میں مت لگائیں اور باہر جانے سے پرہیز کریں شوشل ڈسٹرنسنگ اپنائیں یہ چھوٹیاں آپ کو کتن ہی گھومنے پٹنے کے لیے نہیں ملی ہیں یہ اپنے نانی دادی یا پیچھے ابائی گھر میں جانے سے پرہیز کریں اپنے گھر میں رہیں اور لوگوں سے فاصلہ رکھیں کسی بھی جگہ جہاں پہ رش ہو وہاں پہ جانے سے پرہیز کریں اور انہی پرہیزوں کی وجہ سے ہی آپ بچ سکتے ہیں جیسے اس وقت دو دن سے چائنا میں کوئی مریض نہیں ملا کیوں کیونکہ وہ لوگ اپنا سبق سیکھ رہے ہیں اور اب پرہیز میں سو فیصد ہی اپنی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں ہمیں بھی اپنی حکومت کا ساتھ دینا چاہئے اور ان کے جو جو ہمیں احکامات آ رہے ہیں ان کو فالو کرنا چاہئے شکریہ